دوستو شادی کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس دوران انسان کو اپنا لائف پارٹنر مل جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے جس میں خوشیاں اور غم سب سانجھے ہو جاتے ہیں وہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب شادی کا موقع زندگی بھر کے لیے پشتانے کی وجہ بن جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں دوستو یہ افسوسناک واقعہ متحدہ عرب امارات میں دیکھنے میں آیا ہے جہاں نکاح ہونے کے پندرہ منٹ بعد ہی دلہا نے اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی دوستو عرب اخبار کے مطابق متحدہ عمارات میں دلہا اور دلہن کے والد کے درمیان تیس لاکھ روپے یعنی ایک لاکھ درہم مہر کے عوض مقامی عدالتی رجسرار کے روبرو نکاح کے کاروائی کرنے پر معاہدہ ہوا تھا جبکہ دلہن کے والد نے حق مہر کی آدھی رقم عدالت جانے سے قبل ہی وصول کر لی تھی اور حق مہر کی بقیہ رقم نکاح کے فوراں بعد لینے پر اتفاق کیا گیا تھا معاہدے کے مطابق دونوں فریقین نے نکاح کے کاروائی نمٹائی تھی دلہے کے سسر نے رخصتی سے قبل دلہے سے رقم کا تقاضہ کیا تھا جس کے بعد دلہا نے رقم گاڑی سے لانے کے لیے پانچ منٹ کا وقت مانگا تھا تاہم دلہا کے سسر نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گاڑی سے رقم نکالنے کے لیے اپنے کسی دوست کو بھیجے دلہے نے سسر کی کہی گئی اس بات کو توہین سمجھ لیا اور رجسٹرار کے سامنے ہی اپنی نئی دلہن کو طلاق دے دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس نئے جوڑے کے نکاح کو ابھی پندرہ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ ناخشگوار واقعہ پیش آیا دوستو ویسے تو حق مہر کے معاملے پر طلاق ہونے کے کئی واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جن میں حق مہر کو بنیاد بنا کر لڑکیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے اور ان کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتا ہے مگر یہ واقعہ اپنی نوئیت کا سب سے منفرد واقعہ مانا جاتا ہے دوستو ناجائز مطالبات کرنے کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگی خراب ہو چکی ہے تاہم یہ طلاق متحدہ عرب امارات کی سب سے تیز ترین طلاق تصور کی جا رہی ہے جو کہ نکاح کرنے کے بعد صرف پندرہ منٹ کے اندر ہی ہو گئی ویسے دوستو آپ کے خیال میں اس طلاق کے پیچھے کون قصور وار ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا آج کی ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ